اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہیں اللہ رب العالمین یہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں فرما رہے ہیں حالانکہ یہ کلام تو بنی اسرائیل کے تعلق سے ہی جاری ہے لیکن یہ ہم تمام کے لیے ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب سے بری صفت ہے یہ سب سے بری عادت ہے کہ انسان لوگوں کو بتائے اور خود عمل نہ کرے یہ بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت ترک خیر اور قول و عمل میں تضاد پر بہت سی شدید وعیدیں آئیں ہیں یعنی بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم تو پڑھتے ہو نا تورات اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے ہاں ان بری خصلتوں کو جانتے ہوئے ان بری عادتوں کو جانتے ہوئے ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے یہ میرے اور آپ کے لئے بھی عبرت کا موقع ہے عبرت کی گھڑی ہے ایک منٹ کے لئے یہاں رکھئے اور خود سوچئے کہ میں اور آپ جو نصیحتیں لوگوں کو کرتے ہیں کیا میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں کیا ہم جو باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُورَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں تم وہ کہتے ہوں جو خود نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو ناظرین میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ میں اور آپ جو بھی باتیں ہم یہاں سنتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور عمل کریں یاد رکھئے اس میں شیئر کرنا بھی شامل ہے دوسروں کو بتانے سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے سے بتا دیا اگر آپ نے کوئی چیز شیئر کی تو گویا وہ بھی آپ نے دوسروں تک پہنچایا وہ بھی آپ نے دوسروں کو بتائی بات لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کریں ورنہ اس کی سزا دیگی حدیث میں کیا آئی ہے حدیث ہے حضرت ابو زید عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس سے اس کے پینٹ کی آتیں نکل آئیں گی پینٹ کی آتیں نکل آئیں گے اور وہ آتوں کو لے کر کے اس طرح گھومے گا جس طرح گھدہ چکی کو لے کر کے گھومتا ہے دوزخ والے اس کے پاس اکھٹے ہو کر کہیں گے اے فلا تجھے کیا ہوا یعنی آج تُو کس حالت میں ہے کیا تُو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں رکتا تھا وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو برائی سے منا تو کرتا تھا لیکن خود اس برائی میں مبتلا تھا اس میں علماء دعیان حق اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبی ہے کہ جن پر اپنا عمل اور اپنا وعد اپنی نصیحت آپ نے جس کو کی ہے جس کے تعلق سے لوگوں کو کی ہے اس پر خود عمل بھی کریں سٹیج پر ممبروں پر محرابوں پر کھڑے ہو کر کے صرف بول دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے ان چیزوں پر خود عمل کریں اس کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائے ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین ورنہ ہم اس وعید میں شامل ہو سکتے ہیں تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور میں اور آپ جو باتیں سنتے ہیں جو باتیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے ورنہ یاد رکھئے کل قیامت کے دن اس حال میں ہم ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے اسمائے حسنہ اسمائے حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک نام اکرم کے بارے میں الاکرم بے پایا کرم کرنے والا یہ نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے اقرأ وربک اللہ کرم پڑھئے آپ کا رب بے پایا کرم کرنے والا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اچانک اپنے سامنے پا کر کے گھبرا گئے جب وحی کا سلسلہ ہوا تھا تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے تو اسی لئے بطور تاقید اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ وربک الاقرأ وربک الاکرم کہ آپ پڑھئے آپ کا رب کرم کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنے ہی سکتا میں معذرت چاہتا ہوں ماں انا بقاری پھر میں نہیں پڑھ سکتا حضرت جبریل نے دبایا پھر آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا پھر جبریل نے دبایا تین بار جب ایسا معاملہ ہوا تو چوتی مرتبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو بے پایا کرم کرنے والا ہے اس کی تفسیر میں شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا کرنے کی خبر دینے کے بعد اپنے آپ کو کرم کی صفت سے متصف کیا ہے اور اپنا نام اکرم رکھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ اپنی مخلوقات پر اپنا انعام کرتا ہے اور انہیں قابل ستائش مقاسد تک پہنچاتا ہے لہذا یہاں پر اللہ تعالی نے اکرم کا لفظ اس لئے بھی استعمال کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی جا سکے کہ یہ کوئی جو ہے کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اس رب کی طرف سے ہے جو اکرم ہے بے پایا کرم کرنے والا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں